حارون آباد میں بھی خجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی خریدار نرخ سن کر خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں غریب حوام کی قوتیں خرید جواب دے گئی ریپورٹ کریں گے ارشاد علی غوری رمضان المبارک میں خجور افطار کے دسترخان کی شانگزائی افادت میں بھی بے مثال لیکن حارون آباد میں خجور کی قیمتوں میں اضافے کا باعث خجوریں شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل تین سو روپے فی کلو فروگت ہونے والی خجور اب پانسو سے چھ سو روپے فی کلو تک فروگت ہو رہی ہے جس کے باعث غریب آدمی کے لیے خجوریں خریدنا مشکل ہو گیا ہے حارون آباد کی مارٹیج میں ہر اقسام کی خجور تو مجود ہے لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ خرید نہیں سکتا وہ پوری نہیں کر سکتا نجائز منافع خوروں نے جو تباہی مچا کے رکھ دیا رمضان المبارک کے تقدس کا بھی کوئی خیال نہیں کر رہے جو غریب آدمی ہے وہ اور کوئی فروڑ تو خرید نہیں سکتا لیکن کم از کم خجور جو ہے یہ سنت نبوی ہے جس سے روزہ افتار کیا جاتا ہے یہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے حرون آباد کے شہری نجائز منافع خوری اور خجوروں کی خود ساختہ بڑھتی قیمتوں کے باعث روزہ افتار میں سنتے نبوی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں شہریوں کا علاہ حکام سے مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فال کیا جائے تاکہ خجوروں اور دگر پھلوں کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد